تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونا مسلمہ یہ کومنٹ پڑھئے اس زہر لکھتے ہیں سب دیکھنا اب نیکس ویڈیو میمونا اپی کے کزن کے ہاتھوں پر ہوگی لکھنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ لاسٹ ویڈیو پر دھیان کم اور ہاتھوں پر زیادہ تھا پہلے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بھی گلاوز ہی پہنا دوں پھر سوچا گلاوز تو میں خود بھی پہنتی تھی اسے لانے کی کیا ضرورت تھی نو ڈاؤٹ اس کے ہاتھ بہت وائٹ ہوئے ہیں لیکن اس نے محنت بھی بہت کی ہے جب سے میں نے اسے کہا کہ تم میری ویڈیو میں آوگی تب سے اسے ہاتھ گورے کرنے کا جنون چڑ گیا تو یہ جو کچھ کرتی ہے وہ ایک ویڈیو میں تو نہیں سما سکتا کیونکہ میں جتنی بھی ریمیڈیز بناتی ہوں یہ بعد میں اپنے ہاتھوں اور چہرے پر لگا کر بیٹھی ہوتی ہے سو اس ویڈیو میں ہینڈ پائٹنی کی ایک بہترین ٹپ ریویل کرنے والی ہوں ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے سکپ مت کیجئے گا لیکن ہاں لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم ہاتھوں کی کیار کرنے والے ہیں تو obviously مینی کیور تو ہوگا ہی اور مینی کیور میں سب سے ضروری ہے نیل پینٹ ریموو کرنا تاکہ نیلز کے اندر اور کورنرز میں جو گندگی بغیرہ ہو جاتی ہے نا اسے ریموو کر سکے اور آپ کے نیلز ریمیڈی کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آسکے نیل پینٹ ریموو کرنے کے بعد ہم نے ایک سکرپ تیار کرنا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے مسور دال پیسی ہوئی ایک چمچ اور اس میں ملا یہ ایک چمچ کوکونٹ آئل ان دونوں کو مکس کریں اور اپنے ہاتھوں کی سکرپنگ کریں بائی دوئے سکرپنگ کرتے ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں گھر پر بہترین فیشل سکرپ دانے کے طریقے بتائیں ہیں اور ساتھ میں اس کی امپورٹنس بھی بتائی ہے جسے آپ فیشل سکرپ میں منالک کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکرپ نیلز کے آس پاس آنے والی بلیک نیلز اور بلیک نکتلز کے لئے بہت کمال کی چیز ہے ہفتے میں دو بار دو سے تین منٹ سک سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ مساج کریں اس کے بعد ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں ملائیں گے ایک لیموں کا رس دو سے تین کترے شاور جیل اگر شاور جیل آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں پھر سکرپ والے ہاتھ پانچ منٹ تک اس میں ڈپو دیں پھر لوفے کی مدد سے ہاتھوں کو ساپ کریں اور ٹوول سے پہنچ لیں اب ہم نے بنانا ہے ایک خاص اور سادہ سا پیک جس کے انکڑیڈنٹ بھی بلکل عام سے ہیں اور سردی کے موسم کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں بلکل بے فکر ہو کر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی سکن رائے اور فلیکی نظر آتی ہے جو بلکل اچھی نہیں لگتی اور کسی بھی لوشن سے ڈرائنس ختم ہی نہیں ہوتی چاہے جتنا مرضی اپلائی کر لیں سو گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں میں مینیکیور کی زیادہ ضرورت رہتی ہے اسے ہفتے میں ایک بار ضرور کر لیں ہمارا سب سے پہلا انکڑیڈنٹ ہے پیک بنانے کے لیے مسور دال ایک چمچ مسور دال ہم نے پہلے ایزا سکرب یوز کیا تھا اور اب ہم اس کا پیک بنانے والے ہیں کیونکہ سیزن کے لحاظ سے اس میں سکن کو سمودھ اینڈ کلر لائٹ کرنے کی زبردست صلاحیت پائی جاتی ہے اور انٹی اکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے عمر کے اثرات کو بھی ہلکا کرتی ہے ویسلین آدھا چمچ ایلویرا جیل ایک سے دو چمچ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اپلائی کر لیں سمپلی پندرہ میٹس تک لگا کر رکھنا ہے اور بلکل ہلکے گرم پانی سے بعد میں دھولینی ہے اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں آپ کے ہاتھوں کو لیکن ان کو موشیرائز رکھنے کے لیے ڈیلی رات کو کوکونٹ آئل سونے سے پہلے ضرور لگائیں اور مساج کریں آئل کا ہلکا گرم ہونا بھی ضروری ہے سو فرحال تو یہ فرسٹ ریمیڈی یوز کریں آگے مزید بھی ٹیپس شیئر کروں گی آپ کے ہاتھ گورے کرنے کا وعدہ رہا جب تک اس طرح خوبصورت نظر نہ آئیں جیسے ویڈیو میں آ رہی ہیں باقی یہ پیک ویک میں دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہیں سکرابنگ صرف دو بار کرنی ہے ہاتھوں کے ساتھ پیرو پر بھی یہ سارا پروسیچر استعمال کیا جا سکتا ہے ویڈیو لائک بھی کر سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ رکھئے جانا نہیں ایک کومنٹ آپ کو دکھانا ہے چکوال سے نوشین لکھتی ہیں پلیز آپ کی صرف ایک دفعہ میرا نام اپنی ویڈیو میں لے دو پلیز مجھے بہت خوشی ہوگی اگر سچ میں خوشی ہوگی تو میرا کیا چاہتا ہے نوشین 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 یہ لوگ لکھ کر بھی دکھا دیا اب خوش سو ملتے ہیں کورنے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ